کش مناظر جبل احد کا ایک منظر مدینہ منورہ کے قریب ہی جبل احد واقع ہے یہ وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں اور یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے غزہ احد میں شہید ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قبریں اس پہاڑ کے ساتھ ہی ہیں تصویر میں ان شہدہ کی قبروں کی نشاندہی کی گئی ہے قبروں کے گرد واقع چار دیواری واضح طور پر دکھائی دے رہی ہے شہدہ احد کی قبروں کی گرد قائم چار دیواری کا ایک قریبی منظر ان شہدہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہدہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں یہاں بھی ضرور حاضری دیجئے اور ان کے لیے اور اپنے لیے خوب دعا کیجئے واپسی سے پہلے روزہ مبارکہ پر آخری سلام کے لیے حاضری دیجئے اور دعا و استغفار کے ساتھ اپنے وطن روانہ ہو جائیے تفصیلی بیان کے بعد آئیے اب آخر میں حج کے تینوں طریقے الگ الگ اور انتہائی مختصر لفظوں میں دوبارہ سمجھ لیجئے سب سے پہلے حج افراد کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے حج افراد کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی مقات سے حرام باندھ لے اور حج کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے تو حج شروع ہو جاتا ہے اور حرام کی تمام پابندیاں لاغو ہو جاتی ہیں مکہ مکرمہ پہنچ کر حاجی ایک تواف اور صفہ و مروہ میں سعی کر لے یہ حج کی سعی ہے پھر حاجی اسی طرح حالت حرام میں مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اس دوران جس قدر نفلی تواف کرنا چاہے کر سکتا ہے جہاں تک کہ ذلحجہ کی آٹھمی تاریخ آ جائے آج حاجی مینہ روانہ ہوتے ہیں اور آج کا دن اور آنے والی رات مینہ میں گزارتے ہیں اگلے روز فجر کی نماز پڑھ کر عرفات روانگی کی تیاری کی جاتی ہے یہ نوی ذلحجہ اور یوم عرفہ ہے آج کا دن عرفات میں گزارے سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہی مزدلفہ روانہ ہو جائے مزدلفہ پہنچ کر عیشہ کے وقت مغرب اور عیشہ کی نماز اکٹھی باجمات ادا کی جاتی ہے یہ رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے رمی جمع رات کے لیے یہیں سے کم از کم ستر کنکریاں جمع کر لے فجر کے بعد سورج طلو ہونے سے ذرا پہلے مینہ روانہ ہو جائے یہ دسمی ذلحجہ اور عید کا دن ہے آج کے دن صرف بڑے جمرے پر سات کنکریاں مارے ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے پہلی کنکری مارتے وقت تلبیہ بند کر دے تلبیہ پڑھنے کا سلسلہ ختم ہوا رمی کے بعد اگر قربانی کرنا چاہے تو قربانی کر لے اور اگر نہ کرنا چاہے تو بھی درست ہے کیونکہ حج افراد کرنے والے پر حج کے قربانی واجب نہیں پھر سر کے بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر اپنے عام استعمال کے سلے ہوئے کپڑے پہن لے عید کے تین دن یعنی دس گیارہ بارہ ذلحجہ میں کسی بھی وقت مکہ مکرمہ جا کر توافع زیارت کر لے حج میں یہ توافع فرض ہے اگلے روز یعنی گیارہ ذلحجہ کو زوال کے بعد ترتیب سے پہلے چھوٹے جمرے کو پھر درمیانے کو اور پھر بڑے جمرے کو ساتھ ساتھ کنکریہ مارے بارہ ذلحجہ کو بیسی ترتیب سے تین جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریہ مارے تیرہ ذلحجہ کی رمی اختیاری ہے اگر نہیں کرنا چاہتا تو تیرہ تاریخ بھی صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ چلا جائے اگر تیرہ ذلحجہ کی صبح صادق کے وقت حاجی مینہ میں ہی مقیم تھا تو آج بھی ترتیب سے تین جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریہ مارے وطن واپسی سے قبل تواف ودع یعنی رخصتی کا تواف کر لے تواف ودع پر مناسق حج مکمل ہوئے اب حج تمتع کا طریقہ مختصر طور پر سن لیجئے حج تمتع کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی میکات سے حرام باندھ لے اور عمرہ کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے مکہ مکرمہ پہنچ کر عمرے کے افعال سر انجام دے یعنی ایک تواف اور صفہ مروا کے مابین سعی کر لے اور پھر سر کے بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر احرام اتار دے اب اس پر سے احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو گئیں آج زلحجہ کو مسجد الحرام سے حج کا احرام باندھ لے حج کی سعی وہ چاہے تو اسی وقت ہی کر لے اور چاہے تو تواف زیارت کے بعد کر لے اگر حج کی سعی اس وقت کرنا چاہتا ہے تو پہلے ایک تواف کر لے جس میں استباع کرے یعنی دائیں کندھا کھلا رکھے نیس پہلے تین چکروں میں رمل بھی کرے یعنی پہلوانوں کی طرح کندھے ہلاتا ہوا تیزی سے چلے پھر اس تواف کے بعد حج کی سعی کر لے اور مینہ روانہ ہو جائے آج کا دن اور آنے والی رات مینہ میں گزارے اگلے روز فجر کی نماز پڑھ کر عرفات روانگی کی تیاری کرے یہ نومی زلحجہ اور یوم عرفہ ہے آج کا دن عرفات میں گزارے سورت غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہی مزدلفہ روانہ ہو جائے مزدلفہ پہنچ کر عیشہ کے وقت مغرب اور عیشہ کی نماز اکٹھی با جماعت ادا کی جاتی ہے یہ رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے رمی جمرات کیلئے یہیں سے کم از کم ستر کنکریاں جمع کر لے فجر کے بعد سورج طلوع ہونے سے ذرا پہلے مینہ روانہ ہو جائے یہ دسویں ذلحجہ اور عید کا دن ہے آج کے دن صرف بڑے جمرے پر سات کنکریاں مارے ہر کنکری مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے رمی شروع کرتے وقت تلبیہ بند کر دے اب تلبیہ کا سلسلہ ختم ہوا رمی کے بعد پہلے قربانی کرے پھر سر کے بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر عام کپڑے پہن لے عید کے تین دن یعنی دس گیارہ بارہ ذلحجہ میں کسی بھی وقت مکہ مکرمہ جا کر تواف زیارت کر لے یہ تواف حج میں فرض ہے اگر حج کی سعی پہلے نہ کی ہو تو تواف زیارت کے بعد حج کی سعی بھی کر لے اگلے روز یعنی گیارہ ذلحجہ کو زوال کے بعد ترتیب سے پہلے چھوٹے جمرے کو پھر درمیانے جمرے کو اور پھر بڑے جمرے کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے بارہ ذلحجہ کو بیسی ترتیب سے تین جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے تیرہ ذلحجہ کی رمی اختیاری ہے اگر نہیں کرنا چاہتا تو تیرہ تاریخ کی صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ چلا جائے اگر تیرہ ذلحجہ کی صبح صادق کے وقت حاجی منا میں ہی مقیم تھا تو آج بھی ترتیب سے تین جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے وطن واپسی سے قبل تواف ودع یعنی رخصتی کا تواف کر لے تواف ودع پر مناسق حج مکمل ہو گئے اب حج قرآن کا طریقہ بیان کیا جاتا ہے حج قرآن کا طریقہ یہ ہے کہ حاجی میکات سے حج عمرہ دونوں کا احرام باندھ لے اور حج عمرہ دونوں کی نیت کر کے تلبیہ پڑھ لے تو حج شروع ہو گیا مکہ مکرمہ پہنچ کر پہلے عمرے کے افعال سر انجام دے یعنی ایک تواف کر لے اور صفہ مروہ کے مابیند سعی کر لے البتہ عمرے کے افعال کے بعد سر کے بال نہ منڈوائے نہ چھوٹے کروائے بلکہ اسی طرح احرام کے ساتھ مکہ مکرمہ میں مقیم رہے حج کی سعی چاہے تو پہلے ہی کر لے اور چاہے تو تواف زیارت کے بعد کر لے اگر حج کی سعی پہلے کرنا چاہے تو سعی سے پہلے ایک تواف کر لے جس میں استباع کرے اور پہلے تین چکروں میں رمل بھی کرے پھر اس تواف کے بعد حج کی سعی کر لے آج دل حجہ کو تمام حاجیوں کے ساتھ مینہ روانہ ہو جائے حج قرآن کرنے والا باقی کے تمام افعال بلکل اسی طرح سرانجام دے گا جس طرح ابھی حج تمتع والے کے لیے بیان کر دئیے گئے پھر بھی اتمنان کے لیے دوبارہ سن لیجئے آٹھیں زلحجہ کا دن اور آنے والی رات حاجی مینہ میں ہی گزارے گا اگلے روز یعنی نومی زلحجہ کو عارفات روانہ ہوگا یہ یوم عارفہ ہے آج کا دن عارفات میں گزارے سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کی نماز پڑھے بغیر ہی مزدلفہ روانہ ہو جائے مزدلفہ پہنچ کر عشاء کے وقت مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی باجمعات ادا کی جاتی ہے یہ رات مزدلفہ میں گزارنا واجب ہے رمی جمعرات کیلئے یہیں سے کم از کم ستر کنکریاں جمع کر لے فجر کے بعد سورج طلو ہونے سے ذرا پہلے مینہ روانہ ہو جائے یہ دسویں ذلحجہ اور عید کا دن ہے آج کے دن صرف بڑے جمرے پر سات کنکریاں مارے ہر کنکرین مارتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہے رمی شروع کرتے وقت تلبیہ بند کر دے اب تلبیہ کہنے کا سلسلہ ختم ہوا رمی کے بعد پہلے قربانی کرے پھر سر کے بال منڈوا کر یا چھوٹے کروا کر عام استعمال کے کپڑے پہن لے ریت کے تین دنوں میں کسی بھی وقت مکہ مکرمہ جا کر تواف زیارت کر لے یہ تواف حج میں فرض ہے اگر حج کی سعی پہلے نہ کی ہو تو تواف زیارت کے بعد حج کی سعی بھی کر لے اگلے روز یعنی گیارہ ذلحجہ کو زوال کے بعد ترتیب سے پہلے چھوٹے جمرے کو پھر درمیانے جمرے کو اور پھر بڑے جمرے کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے بارہ ذلحجہ کو بھی اسی ترتیب سے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے تیرہ ذلحجہ کی رمی اختیاری ہے اگر نہیں کرنا چاہتا تو تیرہ تاریخ کے صبح صادق ہونے سے پہلے پہلے مکہ مکرمہ چلا جائے اگر تیرہ ذلحجہ کے صبح صادق کے وقت حاجی مینا میں ہی مقیم تھا تو آج بھی ترتیب سے تینوں جمرات کو ساتھ ساتھ کنکریاں مارے وطن واپسی سے قبل تواف وداع یعنی رخصتی کا تواف کر لے تواف وداع پر مناسی کے حج مکمل ہوئے حج کے سفر کے دوران کچھ دینی کتابیں بھی ضرور ساتھ رکھئے حضرت مولانا احتشام الحسن کاندھلوی رحمہ اللہ کی کتاب رفیق حج حضرت مولانا مفتی سعید احمد سہارنپوری رحمہ اللہ کی کتاب حج و زیارت کا مسنون طریقہ حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ کی کتاب آپ حج کیسے کریں اور مفتی محمد صاحب کی کتاب حج سنت کے مطابق کیجئے یہ تمام کتابیں حج کے ضروری مسائل کے سلسلہ میں نہائیت مفید ہیں ان میں سے کم از کم ایک دو کتابیں ضرور اپنے ساتھ رکھئے حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمہ اللہ کی کتاب فضائل حج اس اعتبار سے نہائیت مؤثر ہے کہ اس کے پڑھنے سے دل میں عشق و محبت اور خوف و خشیت کی وہ کیفیات پیدا ہوتی ہیں جو حج کی بلکہ ہر دینی عمل کی اصل روح ہیں لہذا یہ کتاب بھی ضرور اپنے ساتھ رکھئے تصاویر کے ذریعے حج عمرہ کا بیان مکمل ہوا اس مبارک سفر پر جانے والے احباب سے درخواست ہے کہ دوران سفر اپنی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں بلکہ وہ احباب جنہیں حج عمرے کی اس بیان سے کوئی فائدہ پہنچے ان پر تو اپنا حق سمجھتا ہوں کہ وہ اس مبارک سفر کے دوران مجھے میری والدہ محترمہ اور میرے بہن بھائیوں کو بلکہ میرے تمام اہل خانہ کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ